امام علی کے ماننے والے وہ مولا جس نے ساری زندگی رسول کے آگے ایسے رہے کہ خود کہا کہ ہم رسول کے ساتھ جنگوں میں ایسے تھے جیسے کوئی اون اپنے بچوں کو اپنے سائیوں میں رکھتا ہے یعنی رسول کی عظمت کو میرا مولا بیان کر رہا ہے یا ہم سے اپنے مولا کی عظمت بیان نہیں ہوتی ہے ہم اپنی ذاتری کے چکر میں اپنے آئمہ کو بھی صحیح نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ سامنے والے پتہ نہیں لپاپا دیں گے یا نہیں دیں گے اگلی دفعہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے ہمی مولانا کو تو سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ بھئی اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے یہ اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے ناراض ہو جائیں گے بھائی تو پھر آپ امام حسین کے ذاتنی نہیں ہیں آپ پھر سامنے والے جو نوٹوں کی خاطر آ ساتے جنہوں نے امام حسین کو بھی بیدی دیا نارا حاضری خوف کیسا یا حسینیت چھوڑ دیں با حسین کے ماننے والے تو خوف ہوتا ہے کوئی کس چیز کا خوف ہے بلائیں گے نہیں کھو نہ بلائیں حق کے بدل سولی چڑھا دیا لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا و آپ حضرت میشم کی کلام سنا حضرت میشم خوبدار بیٹ گا ہے روایت آپ نے سنی حضرت میشم مولا کی خدمت میں آئے مولا نے کہا میشم بکت آئے گا تمہارے بیٹ میں نیزے گھوپے جائیں گے زبان کو کٹا جائے گا آجے سے میشم کا جواب سنیں آپ شوق بہت ہے میں مولا جیسے مولا کے ماننے والے جیسے کوئی میشم جیسے بنے پھر حضرت میشم نے کہا کہا مولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بھی ہو مگر ایک بات کیا میں حق پر ہوں گا اب حق پر ہوں گا مولا نے کہا میشم تم حق پر ہو گئے ساری زندگی اسی درخت کو حضرت میشم پانی دیتے رہے